اسلام علیکم ہمارا آج عید کا چوتا دن ہے اور باقی پاکستان میں تیسرا دن ہے میں نے سوچا کہ گاؤں کے نیچرل ماحول میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بناوں یہ میرے پیچے پیچز کا باغ ہے شفتالو کا جس میں میں بیٹھا ہوں اور آپ شفتالو وغیر آپ کو نظر آ رہے ہیں عید اس دفعہ کچھ بہت ہی عجیب رنگ ڈنگتا گاؤں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ گاؤں میں بھی لوگوں کو یہ شعور آ گیا ہے کہ جو کچھ ملک میں سیاسی حوالے سے ہو رہا ہے اس کی باتیں اب گلی محلوں کے کلیانوں میں ہو رہی ہیں کسی بھی انپڑ بندے سے بھی آپ پوچھ لیجئے گا تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ امریکہ کی کیا سازش تھی ہمارے اپنے اداروں کی کیا کیفیات تھی تو یہ بڑی عجیب باتی پہلی دفعہ گاؤں میں لوگوں کو اتنا باشعور دیکھا سیاسی حوالے سے کہ وہ بہت ساری چیزوں سے باخبر ہے اور اس کی مین وجہ سوشل میڈیا ہے جو عام لوگوں کے پاس آپ کی آواز پہنچاتا ہے یہ بہت بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں میں شعور آنا شروع ہو گیا ہے اور لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا اور اچھے اور برے کی تمیز کرنا سیکھ گئے ہیں گاؤں کا نیچرل ماحول باغ میں بیٹھ کے تازہ تازہ شفتالو کانے کے ساتھ ساتھ سیاسی گرمہ گرمی میں یہ چیزیں کر کے بہت اچھا لگا مجھے اور آج انشاءاللہ گاؤں سے واپسی ہے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی پشاور میں گاؤں کا ماحول بڑا نیچرل جن لوگوں کو رش سے وحشت ہوتی ہے پلوشن سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ کچھ لمحے گاؤں کے صاف سترے ماحول میں گزار لیں تو وہ زندگی آٹو کریکشن پہ لگ جاتی ہے اور آپ کی صحت کے لیے یہ بہت بہتر ہے گاؤں میں جو میں نے ماحول دیکھا سیاسی حوالے سے مسجدوں میں لوگ بات کرنے لگے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے اور لوگوں کو غلامی اور آزادی کا احساس ہونے لگا ہے اور یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بہت برا ہو رہا ہے اور سارے ایک طرف ہیں اور ایک اکیلہ عمران خان دوسری طرف ہے یہ چیزیں ملک کے لیے سیاسی حوالے سے شعور آنے کا بہتر بھی ہے لیکن یہ جو افراتفری اور بیچینی ہے یہ بہت نقصان دے بھی ہے اب اداروں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو گلی محلوں میں لڑائی جگڑے یا بیس مبائسہ بہت حد تک بڑھ گیا ہے اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے فوراں الیکشن کروائیں جو بھی عوام کے جنون نمائندے ہیں وہ آ جائیں اور ان کے وہ اقتدار سنبھال لیں بنگال ہم نے کیوں کویا تھا بنگلہ دیش کیوں بن گیا تھا بنگلہ دیش بننے کی کہانی بھی آج کے ماحول میں سیم سیم لگتی ہے بھٹو صاحب کے پاس 81 سیٹے تھی اور شیخ مجیبو رحمان کے پاس تقریباً 156 سیٹے تھی آپ نے اکثریت کا فیصلہ نہیں مانا انتشار بڑھا اور ملک دو ٹکڑے ہو گیا اللہ نہ کرے کہ پھر وہ ماحول ہو لیکن اس دفعہ بھی کوئی مختلف صورتحال نہیں ہے 85 سیٹ والی مسلم لیگ نون کو آپ نے 155 سیٹ عمران خان کی تیری کے انصاف کو نکال کے 85 سیٹ والوں کو آپ نے اقتدار دیا جس سے عوام میں بیچینی بد ذہنی پہل گئی اور بہت سارے لوگوں کو جو اپنے اداروں سے ٹوٹ کر پیار کرتے تھے چاہتے تھے اپنے اداروں کو ان میں بدگمانی اتنی پیل گئی ہے کہ وہ اب ان کی طرف سے وہ پیار کا اظہار اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہونا چاہیے اور یہ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی اگر ہم نے ان حالات کو کنٹرول نہیں کیا اور ہم نے اگر فورن الیکشن کا اعلان نہیں ہوا تو یہ بیچینی بڑھتی جائے گی اور یہ جو سیاسی خلیج ہے یہ ملک کے لیے بہت نقصان دے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا گاؤں کے نیچرل ماحول میں پیچز کے باغ میں بیٹھ کے یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئے گی شکریہ